اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مشاہدہ کرا یعنی انہوں نے بھی observe کیا ہے چیزوں کا time travel ہونا اس میں میں آپ کو دو تین واقعات بتاتا ہوں کہ time travel کی یہ واقعات جو ہیں شاید آپ نے پہلے بھی سنے ہو لیکن اس نظریے سے شاید آپ نے انہیں نہ دیکھا ہو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص کا خود time travel کرنا اس پر ہم بات نہیں کر رہے ہم بات کریں گے آج کہ ایک شخص کا time travel کو observe کرنا مشاہدہ کرنا جسے آپ اردو میں کہہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 250 اللہ سبحانہ وتعالی ایک شخص کے بارے میں بیان فرماتے ہیں مفسرین کرام اسی طرف گئے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ سلام ہے اللہ فرماتا ہے کہ او کاللذی مر علا قریت کہ ایک شخص کا گزر ایک بستی برسے ہوا وہیا خاویتن علا عروشیا اور وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی کہ اس کی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی یعنی بلکو تباہ و برباد ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ بڑے تعجب سے کہ اللہ اس بستی والوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا تاجب سے یہ نہیں کہ یقین نہیں تھا یقین تھا لیکن ایک تاجب کا اظہار تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سو برس تک اس شخص پر موت تاری کر دی فَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامِن ثُمَّ بَعَثَا پھر اللہ نے اسے اٹھا کھڑا کیا پھر اس سے پوچھا کم لبست تو کتنی مدد سویا رہا ہے تو قالا لبستو یو منو پاہ دائیوں کہنا کہا بھئی مدد تو مجھے یہی معلوم ہوتی ہے کہ یا دن ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ قالا لبستو یا تعامن کہا نہیں تو سو برس تک سویا پڑا رہا ہے بلکہ سویا بھی ایسا کہ موت تاری تھی تجھ اب آ تجھے کچھ مشاہدے کر آتی فَنظُرِ اللَّهُ تعامِق اپنے کھانے کی طرف دیکھ اور شراب اپنے پینے کی طرف دیکھ لم يتسنہ ان کے اوپر ایک سیکنڈ برابر بھی وقت نہیں گزرا تو سو سال تک سویا پڑا رہا تجھے ایک دن یا آدھے دن کا گمان ہوا اور ان چیزوں کے اوپر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا لم يتسنہ ان میں حل کسی بھی کوئی آمیزش نہیں ہوئی کوئی چینج نہیں ہوئی اب آ تجھے ایک ٹائم ٹرائول کا مشاہدہ کر آتے ہیں اب ٹائم ٹرائول اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کو دکھا رہا ہے کہ وَنظُرِ الٰہِ مَارِك دیکھ اپنے گدھے کی طرف وَلِنَّ جَعَلَكَ آیَةً لِلنَّاس اور یہ جو گدہ ہے یہ ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں کہ تم نے یہ مشاہدہ بھی کیا ہے کہ تم حال میں رہو اور یہ چیز ٹائم ٹرائول کر جائے کیسے اب دیکھو وَنظُرِ الٰلعظام اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم اس کو کیسے ملا کر جڑتے پھر انہیں گوشت پہناتے دیکھو نا یہ عموماً کسی بھی جانور کی یا انسان کی پیدائش کا جو مرالہ ہوتا ہے وہ آنن فانن تو ہوتا نہیں نا چند ماہ وہ ماں کے پیٹھ میں رہ کر پھر آتا ہے باہر یا اگر پرندہ ہوگا تو ایک انڈے میں رہے گا ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم پھر ہیچ کرے گا ایک اور پھر باہر آئے گا یا اللہ کا نبی مشاہدہ کر رہا ہے کہ آنن فانن ٹائم ٹریول کر گیا وہ تمام معاملہ جو کرییشن آف دی انٹیٹی سے متعلق تھا کہ گدھے کی پیدائش سے متعلق ایک معاملہ اللہ نے اس آنکھوں دیکھا حال بتا کہ آنکھوں کے سامنے معاملہ کر تو وہ اتنا لمبا پروسس ٹائم ٹریول کر گئے چند لمحوں کا پروسس ہو گیا اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ کرے گا از بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور کھانا اور گدھا یہ تین مختلف ادوار میں تھے ایک ہی زمانے میں ایک ہی وقت کھانے پر ایک لمحہ بھی نہیں گزرا عزیر علیہ السلام زندہ تھے لیکن اللہ نے ایک سو سال تک انہیں حص اور حرکت کو ان کی حص اور حرکت کو سلب کر لیا تھا انہیں موومنٹ سے روک دیا تھا لیکن سانس چل رہی ہے کھانے پر وقت تھم گیا عزیر علیہ السلام زندہ ہیں اور سانس بھی چل رہی ہے لیکن آس پاس کے زمانے پہ سو سال گزر گئے جس کو گدھے نے تو دیکھا لیکن عزیر علیہ السلام اور کھانے نے وٹنس نہیں سمجھائی بات تو ایک ہی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ معاملہ فرما دیا اب انہوں نے جو گمان کیا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دن کے ابتدائی حصے میں ان پر وہ نیند یا موت تاری ہوئی تھی اور دن نہیں ہوا تو انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے دن کے کچھ حصے ہی قیام کیا ہے آرام کیا ہے اس لیے انہوں نے یہ الفاظ کہے اب آیاء نمبر ٹو سکسٹی میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور مشاہدے کی بات کر رہا ہے ٹائم ٹریول سے مطالح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِرَ الْمَوْتَى اور یاد کریں جب ابراہیم اللہ نے کہا کہ آئے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا یہ نہیں کہ انہیں اس کے اوپر کوئی شک تھا بلکہ وہ اس کا مشاہدہ کرنا جاتے تھے تو اللہ نے کہا کہ اول ام تومن کیا تو یقین نہیں رکھتا قالا بلا میرے رب میں بالکل یقین رکھتا ہوں وَلَاكِلِّ يَطْمَئِنَّ قَلْبِ مَغَرْ تَاکِ مِرَا دِلْ مُطْمَئِن ہو جائے یعنی تیری قدرت کا یہ مشاہدہ کروں تو تیری معرفت بڑھیں گی میں تو عارف ہوں تیری معرفت چاہتا ہوں اور یہ جو گفت و شنید ہے یہ بات چیت جو ہے یہ خلیل اللہ کو تو زیب دیتی ہے کیونکہ وہ اس مقام پر ہیں کہ اپنے رب سے یہ کلام کر سکتے ہیں اس مقام کا کلام کر سکتے ہیں تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابراہیم تو خلیل اللہ ہے تیرے اتمنان کے لیے کے دل کے اتمنان کے لیے تیرے مشاہدے کے لیے ایسا کر چار پرندے لے لے ان کو ایسا کر ٹرین کر مختلف آوازوں پر مختلف طریقے سے ان کو خود سے معنوس کر کہ وہ تو آواز لگائے تو وہ پرندہ آئے چار پرندے ہوں ہر ایک کا لکسر ہو اس کے بعد پھر کیا کر کہ جب وہ تیرے سے ٹرین ہو جائیں ہل جائیں مل جائیں تو پھر ان کو زبا کر ان کو زبا کر کے انہیں جس طرح ٹرین کیا تھا نا تنہیں کہ ایک ایک پہاڑ سے تو پھر وہیں وہیں جا کے ان کے گوشت رکھا ان کو زبا کر کے ان کا گوشت مکس کر کے وہاں تو رکھا اس کے بعد کیا کر کہ ثُم مَدْعُوْهُنَّا پھر انہیں اسی طرح بلا جیسے تُو پہلے بلایا کرتا یَتِينَكَسَایَا وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے پہلے آتے تو آپ اس آئے مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مشاہدہ کرایا کہ دیکھو مرنے کے بعد ختم ہونے کے بعد میں نے اس چیز کو ویسے ہی بنا دیا جیسا کہ وہ تیرے زبا کرنے سے پہلے تھی تو یہ ایک مشاہدہ کرا دی ان کو بعثا بعد الموت اور حشر و نشر جو ہے نا اس کے اوپر ایک مشاہدہ کرا دی جمعوماً پرندہ محرزِ وجود میں آنے کے لیے ایک پروسس سے گزرتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پروسس کو شورٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ بغیر انڈے کے سے پرندے کے ہیچ ہوئے باہر آئے پورے پروسس کے بغیر ہم نے صرف گوشت سے اس پرندے کو دوبارہ کر دیا without the whole process تو یاد رکھو ایک عالم خلق ہوتا ہے اور ایک عالم عمر ہوتا ہے یہ عالم عمر سے اللہ نے تخلیق فرما دیا حکم سے تخلیق فرما اور ابراہیم علیہ سلام اس پروسس کو دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ پروسس انہیں دکھا دیا کہ کیسے معاملہ مورز وجود میں آئے گا how things will be created اب وہ چار پرندے کون سے تھے اس میں پھر علماء کے مختلف اقوال ہیں حضرت مجاہد جو مشہور تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جامعہ البیان کی جلد نمبر تین صفحہ پینتیس پر آتا ہے کہ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار پرندے مرخ مور کووہ اور کبوتر علامہ بیداوی نے لکھا ہے کہ بعض روایات میں کبوتر کے بجائے گد کا ذکر ہے لیکن باقی تین جانور وہیں ہیں اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ نفس انسانی کو حیات عبدیہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنی شہوات اور حسن و زبائش کو زباہ کر کہ جانوروں کو اپنے سے ہلا جلانے کے بعد پھر خط قتل کیا اور اس کے بعد انہیں ان کے مقامات پر چھوڑا ہے لیکن یہ ایک مشاہدہ تھا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو دکھایا یہ بھی ٹائم ٹریول کی ایک ایسی طرح ٹائم ٹریول کی ایک اور ایسی طرح آتی ہے سورہ عالی عمران میں آیہ نمبر 49 جس میں اللہ سبحانہ وتعالی عیسی علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ رسول اللہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے بنی اسرائیل سے کہا کہ انی قد جئتکم بھی آیتن میں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں کیا نشانی کہ انی اخلخ لکم من الطینی تو میں کیا نشانی لے کے آیا ہوں وہ بھی تم پر واضح کر دوں تاکہ بات تم پر کھل جائے اور وہ نشانی کیا تھی کہ عیسی علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے باس تمہارے رب کی طرف سے یہ نشانی لے کے آیا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں اور پھر اس میں پھوک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی تو پہلے تو اللہ نے انبیاء کو مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام وزہر علیہ السلام کو یا عیسی علیہ السلام کو موجزتا اللہ نے یہ چیز دی کہ اب تم لوگوں کو یہ مشاہدہ کرا دو کہ چیزیں ٹائم ٹرائول ہو کے کریئٹ کیسے ہو جاتے تو عیسی علیہ السلام کے موجزات کے زمن میں امام طبری اپنی سنت کے ساتھ روایت کرتے ہیں جسے جامع البیان کی جل تین صفحہ ایک سن نوے پر بیان کیا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام بچپن میں مکتب کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو حضرت عیسی علیہ السلام نے مٹھی اٹھائی اور فرمایا میں تمہارے لیے اس مٹھی سے ایک پرندہ بنا دیتا ہوں لڑکوں نے کہا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہاں میں اپنے رب کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں پھر آپ نے مٹھی اٹھا کر ایک پرندہ ایک صورت بنائی اور اس میں پھونک ماری پھر فرمایا تو اللہ کے اذن سے اڑنے والا ہو جا ان کے ہاتھوں سے نکل کر اڑنے لگا لوگوں نے جا کر اپنے ٹیچر کو معلم کو اس واقعے کا ذکر کیا تو انہوں نے لوگوں میں خبر پھیلا دی لوگ اس سے خوف زدہ ہو گئے اور بنو اسرائیل نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کی جب ان کی ماں حضرت مریم کو ان کی جان کا خوف ہوا تو ان کو لے کر اس شہر سے چلی گئی اور یہ بھی آتا ہے کہ جب عیسی علیہ السلام نے پرندہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے پوچھا کون سا پرندہ بنانا مشکل ہے تو لوگوں نے کہا چمکارڈر 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 جو ہوتا ہے نا یہ بیٹ جس کو آپ کہتے ہیں یہ بنا دو یہ بڑا مشکل پرندہ ہے تو آپ چیکیں چمکارڈر جو ہے اس کے بیٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا الگ خسم کا پرندہ ہے اگر آپ غور کریں نا وہ گلائیڈ کرتا ہے چمکارڈر گلائیڈ کرتا ہے اس کے فیدر نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اڑتا ہے بغیر فیدر کا اڑتا ہے اچھا پرندہ نمہ تو ہے لوگ اسے پرندے سمجھتے ہیں لیکن دراصل وہ ایک میمل ہے پرندے اومن ریپٹائلز کنسیڈر کیے جاتے ہیں لیکن چمکارڈر جو ہے جو بیٹ جو ہے وہ میمل ہے اس کے بچے جو ہیں وہ انڈوں سے نہیں ہوتے وہ بچے جنتی ہے اس کی مادہ اور اس کی مادہ کی چھاتی بھی ہوتی ہو دودھ بھی پلاتی ہے اپنے بچوں تو اڑنے والا ایک میمل ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ کون سی چیز بنا دوں یا پرندوں میں سب سے مشکل پرندہ چمگارڈر ہے تو امام راضی جو متوفی ہیں چھے سو چھے ہجری کے وہ لکھتے ہیں کہ عزیز علیہ السلام جو ہیں وہ پرندے کی صرف صورت بناتے اور اس کا پتلہ بناتے تھے اور ان میں جان اللہ ڈالتا تھا کیونکہ خالق صرف اللہ ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہہ الاہ خالق کل شئی فاعبدوہ یہ ہے اللہ تمہارا رب ذالکم اللہ ربکم تمہارا رب اللہ ہے لا الہ الاہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں خالق کل شئی ہر شئی کا خالق وہی ہے فاعبدوہ تو تم پر لازم ہے کہ اس کی عبادت کرو اس طرح سورہ فاطر میں فرماتا ہے تو سورة الانعام کی آیا ہوگی نا ایک سو دو سورہ فاطر کی آیتین میں فرماتا ہے کہ حل من خالق غیر اللہی ارزقوکم من السماہی والارد کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رست دیتا ہے اور یہ بھی روایت ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور موجزات کو ظاہر کیا تو منکرین نے ہٹ دھرمی کی اور ان سے بیٹ پیدا کرنے کی چمگادڑ پیدا کرنے کی کا مطالبہ کیوں پتہ تھا بڑا مشکل جانور ہے مشکل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لے کر چمگادڑ کی صورت بنائی اور اس میں پھونک ماری تو وہ فضاء میں اڑنے لگی اچھا وحاب ابن منبع کہتے ہیں کہ جب تک لوگ اس کی طرف دیکھتے رہتے وہ اڑتی رہتی پھر جب وہ ان کی نظروں سے اوجر ہو جاتی تو زمین پر گر کر مر جاتی تو تفسیر کبیر کی جلد دو صفحہ 451 452 پر یہ تفصیل بھی آتی ہے اینیوے آپ کو بتانے کا یہ تمام چیزیں مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو یہ مشاہدہ بھی کرایا کہ چیزوں کو time travel میں دیکھو کہ without going through the whole process of creation کیسے ہم چیزوں کو time travel کرا دیتے ہیں تم وہیں رہتے ہو تمہارے لیے چند لمحے گزرتے اور ان کا process fast forward ہو جاتا ہے ان کا نو مہینے چھ مہینے دو مہینے ایک مہینے کا process چند سیکنڈوں میں تمہارے سامنے مشاہدے میں کھڑا کر کے نکال دیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ اس نکتے پر بھی بڑی خوبصورتی سے بات کرتا ہے اور انبیاء کرام کے لیے موجزات ہیں اور عام انسانوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں تو انبیاء کرام کے موجزات ہیں اور عام انسانوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ